رانہ شانی صاحب الیمینیم فیکٹری والے الیمینیم فیکٹری کے ساتھ ساتھ کریمینو، ڈیکینو، الوینو اپلائن پیل فیلوز، اپلائن ڈن فیلوز ایکوا کے برز کے بریڈر ان سے میں آج سوال پوچھتا ہوں بس آپ نے تقریباً دس سال مسلسل کریمینو، الوینو، ڈیکینو بریڈ کروائے اور پچھلے تقریباً پانچ سالوں میں آپ نے پیل فیلوز ایڈ کیے پھر اپلائن پیل فیلوز پھر ڈن فیلوز پھر ایکواز یہ جو اس وقت کریمینو، ڈیکینو، الوینو کے ساتھ ہوا ہے کیوں ہوا کیسے ہوا آپ کو کیا لگتا ہے یہ کریمینو، الوینو، ڈیکینو کے ساتھ نہیں ہوا یہ ساری سپیچیس کے ساتھ ہوا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں نے جو پچھلے سے پچھلے سال ہے بہت زیادہ جو مہنگے برز جو لوگوں نے دیئے ہیں یہ تھوڑی سی وجہ اس چیز کی بھی آئی ہے جیسے آپ لے لیں ایک مثال دے رہا ہوں ڈلیوڈ کی آپ لے لیں پیلڈ کی لے لیں آپ پیل کی لے لیں یہ آپ یہ لوگوں نے ایک برز کی قیمت ہے ایک لاکھ رویہ یا ڈے لاکھ رویہ آپ وہ بیج رہے ہیں چھے لاکھ رویہ کا وہ کس وجہ سے آپ اگر انٹرنیشنل مارکیٹ بھی اس کی باہر دیکھتے ہیں تو وہ اس کی پرائز لاکھ سوہ لاکھ ڈے لاکھے قریب ہے آپ کو یاد ہے تقریباً آپ نے دو دار اکیس یا بائیس کے اندر ڈلیوڈ کا جوڑا رمضان بٹی سے لیا تھا آپ نے دو بلگے جوڑے آپ نے لیا تھے اس میں سے آپ نے ایک جوڑا جو ہے وہ ہمارے بہت اچھے بریڈر ہیں وہ شیخ تاہیر شیخ تاہیر ہے نا تاہیر شیخ صاحب تاہیر شیخ صاحب کو دیا تھا میرا خیال ہے نائنٹی تھاوڈ کا آپ نے پیر دیا ٹھیک ہے آپ نے ان کو مجھے یاد ہے جس میں سے ایک میں نے بھی برز لیا تھا آپ نے مجھے 50,000 کا مزنگے ڈلیوڈ اوپلین کا مجھے پیس میں نے رمضان بٹی صاحب بڑا حافظہ تھا بڑا جنن یار میں نے رمضان بٹی صاحب سے دو جوڑے لیا تھے ایک میں نے تاہیر شیخ صاحب کو دیا ایک مجھے دیا تھا ایک میں نے خلق خود دکی مجھے اس وقت ڈلیوڈ کی سمجھ نہیں تھی ایک سال کے اندر اندر لوگوں نے اتنی ڈیمانڈ پیدا کی کہ ہر گھر ہر فینسیر ہر شہر نے جو سینئرز تھے انہوں نے اس کی ڈیمانڈ اس طرح پیدا کی کہ وہ جوڑا بھکنا شروع ہو گیا چار لاکھ کا پانچ لاکھ کا تین لاکھ کا نر ساڑھے تین لاکھ کا نر ایسے ہی ہے اور لوگوں نے کروڑر روپیس میں انویس کی ہے اس میں ہماری کوئی ویڈیوز نہیں تھی نہیں ہمارے اس میں کوئی کمال تھا اور میں نے پھر بعد میں دوبارہ مہنگی خریداری شروع کی میں اور آپ ادنانو شاہی کے پاس گئے ایکس وائی زی کافی دلوں کے پاس گئے جو مارکٹ میں صورتحال تھی اس سے ہمیں کوئی پندانہ بیس ہزار روپی ڈسکاؤنڈ ملا لیکن مہنگے لیے یعنی ہم نے بھی چند جوڑے یعنی کئی سارے لاکھ کے لیے ایسے یہ لوگوں نے اس کو کیا کیا یعنی اریجنل انٹرنیشنل مارکٹ ویلیو یہ تھی ہم سب نے اس پہ کام کیا آج یہاں پہ بھی اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں اور مجھے نہائی دکھ ہے اتنا خوبصورت ترین موٹیشن بس آپ گرین اپلائن ڈائلوٹ بہت خوبصورت ہے بلو اپلائن ڈائلوٹ آجی پاربلو اپلائن ڈائلوٹ کو دیکھیں ہیں نہائی تھی خوبصورت ترین بڑ بہت خوبصورت ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اب سنا کوئی ایکسپورٹ اوڈر ہے وہ کس وجہ سے نہیں ہے کہ ایک برس کی قیمتہ ایک لاکھ رویہ آپ اس کو لے گئے ہیں تین لاکھ رویہ کو پر تو یہ صرف جو ہے نا ایکسپورٹ اوڈر میں کیا ہے بہت سارے لوگوں کو بس یہ چیز سمجھ نہیں آتی اور دوسری جیز آپ دیکھیں گاڑیوں بس دوزارکیس میں بڑا شتانی دماغے بس میں ہونی گڑیاں دے ہی گل گرن لگا تھی بس کیا بات ہے گاڑی آپ دوزارکیس میں میں بات یہ کہنے لگا تھا کہ لب بج والوں کو ایسے سمجھ نہیں آنے ان کو گاڑیوں سے مثال دیں پر آنے پہلے گڑی دن ہم لے لیتا ہے اور بات یہ تھی بس میں نے ابھی ایک ہفتہ پہلے کیا سٹونک کی پوست دیکھی ہے کہ اس کی قیمت سولہ لاکھ روپے یا پندرہ لاکھ روپے گری ہے ایسے ہی ہے چار دن بعد پوست دیکھتا ہوں ساری بکٹ ساری سیل ہوگی ایسی ہے سوزوکی کی بھی جو ہے اس کی بھی سات لاکھ روپے کیمت گری ہے اس کی بھی قیمت سات لاکھ روپے آئی ہے آپ دیکھیں ہونڈا کی قیمت وہ ایک کروڑ پہ گوپر لے گئے ہیں لیکن وہ کیوں اس کی جگہ جگہ لے لی ایم جی نے کیا سپورٹیج نے حیول نے لے لی پس آپ نے جو مجید سفک دی تھی آپ نے کتنے کی لی تھی انہوں نے سستی گڑی خریدی ہے منظر میں ہمتے دوسرے نے منافع چمنوں میں بیچے گئے لیکن اس کیا فورٹی ٹو ریٹا تھا ہاؤس کا اچھا پھر چھڑ دے اچھا پھر چھڑ دے اچھا پھر چھڑ دے اچھا پھر چھڑ دے اچھا جب وہ ہونڈا سیوک چالیس لاکھ روپے کے بجٹ میں تھا آپ کو لاہور پاکستان کی تمام سڑکوں پہ سیوک نظر آتی تھی کیونکہ اس قیمت میں اس لیول کی گاڑی پورے پاکستان میں نہیں تھی چالی لکھ روپے اچھا ہونڈا سیوک واکنگڈی نہیں تھی انہوں نے اٹھا کر اس کو کروڑ روپے پہ آج لے آئے آج کروڑ روپے کے خریددار نہ ہونے کا برابر ہے نظر ہی نہیں آتے اب اس سیوک کی جگہ پہ مارکٹ میں جس طرح بتا رہے ہیں کہ اس ایسیو ویز جگہ بنا گئی ہیول شنگان ایم جی ٹو سون پہ شمار گاڑیاں یہ اصل میں اس کا بربادی کا وقت ہے تو آج میں سمجھتا ہوں لف بڑ والوں کے لیے سنیری موقع ہے یہ اصل وقت ہے کاروبار کرنے کا ضرورت ہے ڈیمانڈ پیدا کرنے کی میں آپ کی کوئی بات کر رہا ہوں کمپنیوں کو مجبوری پڑ گئی کہ انہوں نے قیمتیں کم کرنا شروع کر دی ہیں کیونکہ سیل نہیں ہو رہی تھی سیل نہیں ہوئی باس سیل نہیں ہوئی اس وجہ سے انہوں نے تقریباً دس لاکھ پندرہ لاکھ اٹھاران لاکھ گاڑیوں کی قیمتیں نیچے کی ہیں باس آپ اس چیز کے گواہی دو گئے کیونکہ کئی سارے ویورز تو آج کلکے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے آج سے اگر ہم دو ہزار انیس دو ہزار بیس جب میں نے ٹریڈنگ شروع کی حریص بھئی کے ساتھ جب نے مجھے سکھایا آپ کو یاد ہے میں جمعہ والے دن ایک سیل لگایا کرتا تھا ہر جمعہ کو این ایس وہ اس کا نام ہوتا تھا این ایس جمعہ آفر یا این ایس سپیشل جمعہ آفر اس طرح میں نے نام رکھا دیا تو میں دو ہزار انیس بیس اکیس جب کام اپنے پیک پہ تھا عروج پہ لوگ پانچ لاکھ کا جوڑا دے رہی ہیں میں سپیشل آفر لگا کر دو میں دیتا تھا لوگ پچاس ہزار کا بیٹ بیچ رہی ہیں میں سپیشل آفر لگا کر پندرہ میں دیتا تھا کیوں وجہ پاکستانی قوم پاکستانی لوگ پھر اس میں میں بھی شامل ہوں لیکن میں ہاف پاکستانی ہاف بریڈش ہم نے یہ چیز سیکھی ہے کہ اس وقت آسانی کرو جب کوئی نہیں کرتا آج گاڑی والوں نے قیمتے کم اس لیے نہیں کی کیونکہ ان کو آپ سے محبت ہے اس لیے کم کی کیونکہ ان کے پروڈکس نہیں بکنی آج آپ لوگ سیلز اس لیے لگا رہے ہیں کیونکہ آپ کی سیلز سنو ہیں اس لیے نہیں کیونکہ آپ کو اگلے سے اہم دردی ہے یہ واحد آدمی تھا لف بڑ ہووی میں جو اس وقت سیلز لگاتا تھا جب کوئی نہیں لگاتا تھا آج اس کا میں پھل کھا رہا ہوں آج اس کا نتیجہ میں لے رہا ہوں آج بھی جواب نے ریڈ لگا رہے ہیں بس میں نے دوہزار بیس میں جو کیا نا یہ سوچ سمجھ کے کیا کہ جس وقت یہ دن آئے گا جو آج کل حالات ہوئے ہیں تو اس کے اندر انشاءاللہ اللہ تعالی عزت برقرار رکھے گا تو آج میں اس کا فائدہ اٹھا رہا ہوں آپ لوگ اگلے دن کا دیکھتے ہیں اگلے ہفتے کا دیکھتے ہیں آپ لوگ شورٹ ٹرم کھلاڑی ہو آپ لوگ یہ جو بس کی کہ اندھنے لمبے لمبے ریس کے گوڑے لمبے ریس کے گوڑے اسی ہوئے ہیں اسی چیمپئن مذاکر رہو بس البینو کریمینو البینو ایسے کوئی حسلہ لیگل میں نے جو آج ویڈیو بنائی ہے فرس شرنگ کے لیے آپ اس پر کیا تبصر ہے سر بکے گا دیکھیں یہ پہلے بھی بکتا رہا ہے اور آج بھی بکے گا ٹھیک ہے تھوڑا سا ریٹوں میں تھوڑا سا مسئلہ آیا میں سمجھتا ہوں کہ آپ اتنی ڈیمانڈ پیدا کریں اتنا مال غائب کریں کہ یہ پانس سے دوبارہ دس دس سے دوبارہ پندرہ دیکھو وقت کے ساتھ ساتھ چل لیں ہم البینو کے دشمن نہیں ہیں ہم خود البینو کے بریڈرز ہیں بہت سابق کی دن جوڑ لے آئے ہیں تو آپ کو کیا لگتے ہیں ہم یہاں پہ بیٹھ کر ہم اس کی اینوز کئی سارے لوگ کہتے ہیں آپ لوگ اینوز کے قاتل ہیں اوہ بے فکوف چبل انسان ہم تو خود اس کے بریڈر ہم تو خود اس کے پروموٹر ہیں ہمیں بنانے آج ہم بنیے اینوز سے ایسے یہ یاد رکھنا میرے پاس زیادہ کریمیون ہم نے ڈن فیلو کب لگائے یہ دو سال پہلے لگائے ہیں ہم نے دو سال پہلے سے لے کر شروع تک ہمارے پاس البینوز ہی تھے آج ہمارا نام البینوز کی ویڈیو سے وجہ سے بنے تو یہ ہماری اصل ہے اور ہم اس کو کبھی بھولیں گے نہیں لیکن یہ میں آپ کو کوئی پیشنگ ہوئی کر دوں وقت کے ساتھ یہ بہت اچھا ہوگا بہت بہتر ہوگا آج میں آخر میں ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں تمام کو جو میں بار بار کہتا ہوں لیکن اب اس کیو پر عمل ہوگا انشاءاللہ ہم جارے ہیں کراچی اچھا بس دوسری اس دن نہیں آئے کراچی جارے ہو نا سینل انشاءاللہ ہم جارے ہیں کراچی انڈ آف دس منت کراچی سے واپس آنے کے بعد انشاءاللہ میں ریکویسٹ کروں گا تمام ڈو والوں کو تمام فنچز والوں کو جو اچھے لوگ ہیں بجری گرز میں ان کو سمجھ گئے ہو نا اور جو بڑے پیرٹس والے ہیں وہ سب آئیں ایک پلیٹ فوم پہ نیگٹیو لوگوں کو نکال کر جو پوزیٹیو مصبت کردار والے لوگ ایک پلیٹ فوم پہ آئیں ایوی کلچر کو پرموٹ کریں اور کسی کو زندگی میں موقع نہ دیں کہ وہ موٹھا کر کسی بھی سپیسی کے خلاف بات کریں یہ ہم عظم کر لیں اور اگر کوئی کرے تو پوری کی پوری کمیونٹی اس ایک دو تین جتنے بھی بندے ہوں گے اس کا علال لعلان بائیک آٹ کر دیں اس کی پوست لگا کر یہ وقت کی ضرورت ہے کیونکہ آج پاکستان میں واحد وہ کاروبار ہے جو گھر میں بیٹھے کیا جا سکتا ہے وہ ہے پرندوں کا کام چاہے جو آپ مرضی رکھیں جو آپ کو سمجھ میں آتے ہیں وہ لگائیں صرف لبڑز نہیں تو آئیں مل کر ایک پروگرام ایک سمینار ایک کونفرنس کریں جس میں شرکت کرنے والوں کی تعداد پانچ ہزار بندہ ہو دس ہزار بندہ ہو اب زیادی بات ہے پانچ ہزار صرف لبڑڑ والے تو نہیں ہوں گے دس ہزار مل کر لبڑڑ والے یا وہ دوسرے پارٹس والے تو نہیں ہوں گے آئیں ایوی کلچریس ہونے کا ثبوت دیں کوئی کرے یا نہ کرے میں اس پہ پہل ضرور کروں گا انشاءاللہ اور انشاءاللہ یہ ہم نے کرنا ہے نیکس سیزن آنے سے پہلے کیونکہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے جو عروج جو طاقت جو شہرت جو عزت جو آپس میں باہمی تلق دیا ہے یہ پرندوں کی وجہ سے ہے اور ہمیں ایک مضبوط یونین بنانی چاہیے یہ کیا بات ہوئی کسی کا دل کرتا ہے ایک موٹھا کر نمونہ آ کر جو انہیں کوئی ویڈیو بنا دے کوئی بیان دے دے کوئی ووئس کلپ لیک کر دے کوئی ٹیکسٹ کر دے کوئی پوسٹ لگا دے یہ نہیں چلنا مضبوط ہوں اکٹھے ہوں اللہ تعالیٰ حسانی فرمائے